ایک اعلان سیمات فرمالیں کہ اس لئے کہ ہمیں بہت سے لوگ کالز بھی کر رہے ہیں کہ پندرہ شابان کب ہے پندرہ شابان کب ہے اور اس کے اندر کیا معاملات کیے جائیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا یہ فتوہ ہے کہ گلوبل مون سائٹنگ جو سننا وے ہے سننا طریقہ گلوبل مون سائٹنگ مکہ مرکز تو مکہ کے کلینڈر کے مطابق ہم جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں رمضان کا بھی عیدین کا بھی مکہ کے اندر عید ہے تو ہمارے یہاں عید ہے مکہ کے اندر جو ہے وہ رمضان تو ہمارے یہاں رمضان ہے لہذا مکہ کے مطابق تو جانت کی تاریخی مکہ کے مطابق ہم فیصلہ کرتے ہیں لہذا مکہ کے کلینڈر کے مطابق جو ہے پندرہ شابان پندرہ شابان جو ہے سات اپریل سات اپریل یہ ٹیوزڈے کی بن رہی ہے ٹیوزڈے کی بن رہی ہے تو سات اپریل ٹیوزڈے گوہ ہے کہ ٹیوزڈے اور وینزڈی کی جو درمیان کی رات ہے یہ پندرہ شاوان یعنی شب برات ہے تو یہ نوٹ کر لیں کہ سات اپریل اور آٹھ اپریل کی جو درمیانی رات یعنی ٹیوزڈے اور وینزڈی کی بیچ کی جو رات ہے یہ رات جو ہے شب برات ہے اور یہ رات جو ہے فضیلت والی جس کو ہم بڑی رات کہتے ہیں اور یہ سرات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ مغرب سے لے کے صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالی اجلال فرماتے ہیں آسمان دنیا پر اور صبح صادق تک یہ اعلان فرماتے رہتے ہیں کہ حل مم مستغفرین فاغفرالہو ہے کوئی تم میں سے بخشی مانگنے والا میں اس کو بخش دوں حل مم مسترجق فارزقالہو ہے کوئی تم میں سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں حدیث میں فرمایا کہ دنیا کے ہر ضرورت اور احتیاج کا نام لے لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان صبح صادق تک ہوتا رہتا ہے اور جو اس وقت حضورا کہ اللہ سے مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو پورا کر لیتے ہیں اس لئے یہ شب برات کی جو رات ہے شب برات برات کم ہے برات اللہ تعالیٰ بری کرتے ہیں یہ وہ رات ہے جس میں اللہ بری کرتے ہیں جہنم سے بنی کلب قبیلہ حدیث میں فرمایا کہ بنی کلب جو قبیلہ ہے اس کے بہت بہت زیادہ مویشی تھے فرمایا کہ بنی کلب قبیلے کے جو مویشی ہیں ان کے بالوں کی مقدار اللہ تعالیٰ آج کی رات لوگوں کو جہنم سے بری کرتے ہیں یہ ایسی مبارک رات ہے اس لئے شب برات جو ہے اس رات کے اندر اللہ کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا اور اللہ سے مانگنا اللہ تعالیٰ جھولیاں بھر دیتے ہیں اس لئے یہ رات بہت مبارک ہے اس رات کے اندر کیا عمال کیے جائیں وہ عمال میں نے اپنی فیس بک مفتی مریر آمد اخون پیج پہ جائیں اور رحم ٹی وی فیس بک دونوں فیس بکوں پہ میں نے وہ عمال ڈال دیا ہے بلکہ اپنے ٹویٹر کے اوپر بھی میں نے لیکھ دیا مفتی مریر اخون کے نام سے بھی میرا ٹویٹر ہے اور مفتی آزم امریکہ کے نام سے بھی یہ دونوں ٹویٹر تو دونوں ٹویٹروں پہ بھی میں ٹویٹ کر دیا ہے لہذا وہ عمال او اشغال جو اس رات میں کیے جائیں بہت زبردہ ساموال اشغال ہے وہ بلکل کریں پبندی کے ساتھ اور کسی وصف سے میں نہ پڑیں کہ جو فلان نے یہ فتوہ دے دیا فلان نے یہ کہہ دیا فلان کہتا ہے بیدت ہے فلان کہتا ہے شرک ہے تو بالکل اس وصف سے میں پڑھ کے آپ اپنی یہ ٹائم کو ضائع نہ کریں ٹائم is money یہ بہترین مبارک موقع ہے اللہ کو منوانے کا اس لئے آپ اس کو ضائع نہ کریں یہ نادان لوگ ہیں جو آج کی رات کو ضائع کرواتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ بیدت ہو گیا یہ شرک ہو گیا یہ غلط ہو گیا بھائی بیدت بیدت کو بیدت بنا کے کریں گے تو بیدت بنیں گا نا تو یہ کیسا حدیث میں آگیا کہ نبی نے فرما دی یہ بیدت بلکہ فضیلتیں حدیثوں کے اندر موجود ہیں اور وہ حدیثوں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں جی ضعیف حدیثیں ہیں ضعیف نے سترہ صحابہ سیونٹین سترہ صحابہ سے حدیثیں منقول ہیں اس کی فضیلت کی ایک دو نہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ضعیف حدیث یہ اصول حدیث کا اصول ہے کہ ضعیف حدیث اگر متعدد ترخ سے آ جائے تین چار پانچ صحابہ اگر ضعیف حدیث نقل کریں تو حسن لغیری بن جاتی ہے اور یہ شب برات کے لیے تو سترہ سیونٹین صحابہ نے یہ روایتیں نقل کی ہیں اور یہ تو علامہ ناصردین البانی جن کو بہت سے وہ نادان لوگ جو شب برات کو بیدت کہتے ہیں وہ علامہ ناصردین البانی کے بڑے پیروکار ہیں بڑے عاشق دیوانے ہیں ان کو بہت اپنے وقت کا بڑا ایمان سمجھتے ہیں تو علامہ ناصردین البانی نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کی فضیلت کی بہت سے حدیثیں قوی ہیں بہت سے حسن ہیں اور جو ضعیف ہیں وہ تعدد ترخ کی وجہ سے حسن لغیری بن گئی ہیں تو آپ خود اندازہ کر بھئی آپ کے بڑے جب ان حدیثوں کو حسن کے درجے میں اور قوی کے درجے میں مان رہے ہیں تو آپ کیا پدی اور پدی کا شوربہ آپ امت کے اندر انتشار پیدا کر کے ہر چیز بیدت بناتے ہیں اس لئے بھئی یہ حدیثیں جو بہت مبارک ہیں اور اس کی بڑی فضیلت ہے اور میں نے جو عامال اور اشغال جو فیس بک پہ دیئے ہیں وہ واقع کرنے والے ہیں اس کے اندر ایک دعا خاص طور پر جو بزرگوں سے چلی آری بہت زبردست دعا ہے وہ آپ کر لیں تو انشاءاللہ پورا سال آپ دیکھیں خدا کی رحمت وبرکتیں اس لئے آپ نوٹ کر لیں اور یہ پیغام کو آگے پہنچائیں کہ یہ سات اپریل اور آٹھ اپریل کی درمیانی رات یعنی ٹیوز وینزی کی درمیانی رات یہ شب برات ہے مغرب سے پہلی تیار ہو کے مسئل میں پہنچ جائیں یا اپنے گھروں کے اندر اس کے احتمام کرنا ہے گھروں میں بیٹھ جائیں اب مغرب سے لے کے آپ جتنی زیاد زیادی بادت ہو سکتی ہے صبح صادق تک اللہ تعالیٰ نے خود ہی کے چاری لگا رکھی ہے آپ جتنا چاہیں اللہ کے خزانوں سے نوٹ لیں اور وہ عمال و شغال میں نے لکھ دی ہیں انشاءاللہ پابندی سے کریں تو یہ رات بہت مبارک رات ہے پھر یہ کہ پندرہ شبان کا روزہ پھر یہ یعنی بدھ کا روزہ ہوگا بدھ کا پندرہ کا روزہ ہوگا اور یہ روزہ ایک بھی کافی ہے یہ دو روزے دو کی شرط صرف محرم کے روزے کے ساتھ ہے کہ نو اور دس رکھیں یہ دس اور گیارہ اس کے علاوہ کسی روزے کے ساتھ جو ہے وہ دو کی شرط نہیں یادہ پندرہ شبان کا جو ہے صرف پندرہ کا روزہ یہ کافی اگر رکھنا ہے ہاں ویسے اگر ایامیں بیز تیرہ چودہ پندرہ تین روزے رکھنے چاہیں تو بہت اچھا تینوں روزے رکھیں لیکن یہ ہے کہ ایک روزہ بھی آپ نے رکھ لیا تو وہ پندرہ شبان کو روزہ اور وہ حدیث میں آتا ہے اور بہشتی زیور میں حضرت حکیم علومت ثانویر رحمت اللہ علیہ نے فضیلتے لکھی ہیں کہ اس دن کے اندر اپنے گھر والوں پر جو ہے کھانے کی وسط کرو بہت کہ جب افتار کا وقت ہو تو اچھا کھانا پکو اپنے گھر والوں کے لیے جیسے مہمانوں کے لیے ہم اچھا پکاتے ہیں گھر والوں کے لیے کورما بریان نہیں پکاؤ ان کے لیے پلاؤزردیں پکاؤ اپنے گھر والوں پر جو وسط کرے گا کھانے پینے کی تو حدیث میں فرمایا کہ پورے سال اللہ تبارک و تعالی اس گھرانے پر رزق کی وسط کر دیتا ہے اس لئے اس کو بہت احتمام کی ساتھ اس دن کو رات کو منائیے اگر رمضان آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی یہ کورونا ویرس کے حوالے سے یہ آفت دور کر دے تاکہ رمضان کی تراویوں کے رونقیں اور رمضان کے روزوں کا مزہ وہ جو ہے وہ سارا ہم جی اچھے انداز سے پورا کریں یہ نوکہ خدا نہ خاصہ رمضان کے اندر بھی معاملہ ڈاوہ ڈول رہے تو پھر یہ تو غیر رمضان کے اندر لوگوں نے مسید بند کر دیں تو رمضان کے اندر کیا کریں گے وہ فرض نمازیں گھر پڑھنا شروع کر دیں تو تراویوں کے بارے میں تو پھر فتح ضرور دیں گے کہ تراوی تو ویسی فرض نہیں ہے چھوڑو یار پڑھنی کیا اسے اللہ تبارک و تعالی رحمت کر کے اپنے گھر کے دروازے کھول دے اور جو ناراضگی اللہ کو ہوئی ہوئی ہے اللہ وہ ناراضگی دور کر دے ورنہ جو یہ اللہ ہم بھی اتنے کمزور ایمانوں والے ہیں ہم تو پہلے تیرے گھر کے دروازے بند کرنے کے لئے بلکل جلدی کرتے ہی نہیں دیر کرتے ہی نہیں جھٹ سے بند کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مسجد کھولنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور سیڈی سی کی گائیڈ لائن کے مطابق ہی کھول دیں کم سے کم وہاں آنا جانا رکھیں نمازیں پڑھیں کوئی اکا دکا آکے سجدہ جو ہے وہ میں سر اپنا دے بجائے اس کے کہ آپ بلکل یہ ہے وہ اللہ کے گھروں سے سجدہ بند کر دیں دو تین ہفتے کے بعد شوق سے جو میں پڑھیے گا بھئی اس وقت پڑھیے گا تو یہ دو تین ہفتے کے اندر جو ٹیسٹ ہوا ٹیسٹ میں جو آپ فیل ہو گئے ہیں ٹیسٹ میں جو آپ کی ایمانیات کے نمبر صفر آئے ہیں اس کا کیا نتیجہ ہوگا تین چار ہفتے کے بعد جب جائیں گے تو کس مو سے جائیں گے اس لئے بھئی اپنے ایمانوں کو قوی کریں ہاں سیری سی کی گائیڈ لائن کو سامنے رکھیں سوشل ڈیسنسی کو پورا کر لیں جو آپ کہتے ہیں تو اس کے مطابق اللہ کے گھروں کو آباد رکھیں اللہ تبارک وطالہ رمضان اور تراویہ یہ ساری چیزیں پورا نہ کر دیں بارہل یہ شب ورات میں نے بتا دیا تو یہ رات ہے اس جو ہے وہ رات کو جو ہے پورے احتمام کے ساتھ منائیں انشاءاللہ خوب برکتی ہوں گی اللہ تبارک وطالہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے